اسلام علیکم بد زبانی والی ہے اور وہ اس کی ٹریننگ مسلم لیگ نون نے کی ہے یہ دیکھیں وندر کے اختلاف اور شیخ رشید میں بھی اگر مگر کر کے ان کے خلاف باتیں شروع کرنا شروع کر دیں کہ جناب عمران ایسے ہے تو اگر ایسے ہو جاتا تو ٹھیک ہے اور مہنگائی تو واقعی ہے اور یہ وہ اس طرح کر کے یہ ایک دوسرے کے خلاف سارے باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں اچھا جی ٹاپک میرا یہ نہیں ہے ٹاپک تو میرا یہ ہے کہ جناب عمران نیازی کو کوئی سمجھائے کہ اس کا میٹر کیوں پھر گیا وہ بلکل ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جو اس کو کل کو نقصان دیں گی میں اپنے گرائی ہونے کے ناتے اس کو مشبرے دینا چاہ رہا ہوں کہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو وہ کہہ دینا جی کہ انہوں پولیس ہر نے پھار لیا انہوں نے کہا تو سیئے ہو جی گلہ کیوں کر دے جو پولیس ہر نے پھار لیا گی بات یہ ہے کہ عمران خان کل میں ایک ہمارے ایڈیشنر سیشن جا جائیں اسلام آباد کے جنہوں نے یہ قرار دیا تھا کہ محسن بیگ کے گھر پہ چھاپا مارنا غیر قرونی تھا اور یہ الیگل تھا اور اس طریقے سے بغیر ورنڈ کے آپ چھاپا نہیں مار سکتے بلکل صحیح بات ہے بھئی اگر آپ صحیح بات ہے نا اس کی اوپر عمران نیازی نے کل پوری لیگل ٹیم بلالی وہ نیاز اللہ نیازی وہ بھی ایک نیازی ہے جس کو اس نے بنایا ہے ایک تو ایک تو یہ کہتا ہے نا کہ میں کوئی اکروہ پروری نہیں کرتا ازاد کشمیر کا وزیراعظم بھی نیازی ٹھیک ہے چلیں یہ اس کے اپنا اختیارات ہے ہمیں نہیں پتا سنائیں کہ کشمیر کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں اس نیازی صاحب کی وجہ سے نا کیونکہ وہ نیا بندہ تھا تو اس کو یہ ان کا سلطان کے کیا نم ہے جو اس کے عمران خان کے ساتھ ہے وہ ڈیزارو کرتا تھا اس کو نہیں بنایا تو اس کو نیازی کو بنا دی تو ایڈوکیٹ جنرل جو اسلام آباد تھے نیاز اللہ نیازی کو بلایا کہ بھئی اس سیشن جج کے خلاف کاروائی کرو کبھی ایسے نہیں ہوا کبھی ایسے نہیں ہوا اور انہوں نے کہا کہ اس جج کی چھٹی کراؤ اس جج کو نوکری سے نکلواؤ اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ میں ایم آئی ٹی ہوتی ہے ممبر انسپیکشن ٹیم اس میں اس کے خلاف درخواست دو کس نے جانب داری کا مزہرہ کیا ہے دیکھیں اس نے یہ غلط کہا ہے کہ بغیر ورنڈ کے آپ کسی کے گھر میں نہیں جا گھو سکتے آپ نے موسن کے خلاف ایفیار کروائی ہے اور سب کلیے رکھیں عمران خان آپ نے ذاتی طور پر کرای ہے یہ چیزیں دجھے نقصان دیں گی میں آپ کو بتا رہا ہوں اقتدار تیرا بلکل چند دنوں کا مہمان ہے لیکن یہ جو چیزیں کر رہے نا وہ جو تیرا موسن ہے جس نے اربوں روپے تجھے ٹی وی پہ بیٹھ کے بتایا کہ میں نے عمران خان کو دیئے ہیں اربوں روپے آپ اس کے ساتھ اس طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں آپ اس طرح ذاتیات پر اتر آتے ہیں پہلے نواز شریف آپ کا موسن تھا اس نے آپ کو پچاس کروڑ روپے خوقت خانم کے لیے دیئے آپ اس کے خلاف ہو گئے ہیں اور اس کی عورتیں بچوں تک کو آپ نہیں چھوڑ رہے تو تمہیں کیا خیال ہے کہ یہ جو تم گالیاں دے رہے ہو جو تم سارے جید یہ واپس نہیں آئیں گی ہر چیز واپس آتی ہے جتنی برائی آپ کرتے ہیں وہ آپ کی واپس آتی ہے تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر یہ حکومت آج آج حکومت اگر اڈیشنل سیشن جاج کے خلاف درخواست دیتی ہے کہ اس کو جی ڈیس میس کیا جائے اور اس نے غلط آٹر کیا ہے ہم وہ کلا کو کھڑے ہو جانا چاہیے اس مسئلے پہ یہ ایک قانونی مسئلہ ہے آپ آئے دن دیکھتے ہیں روز نیچے سیشن جاج فیصلہ کرتا ہے ہم ہائی کورٹ آ جاتے ہیں ہائی کورٹ کرتا ہے ہم سپریم کورٹ اس لیے یہ سٹیپ بنائے ہوئے نا کہ اگر نیچے کہیں آپ سے نجازی ہو جائے تو یہ تو نہیں کہ آپ درخواست دے دیں کیوں درخواست دے دیں بھئی اس کے اوپر آپ کو الیگیشن لگانے پڑتے ہیں کہ اس نے جی پیسے پکڑ لی ہیں اور یہ کی ہے اور وہ کی ہے کیا ایسے ثبوت آپ کے پاس ہیں یہ ایک دن کے لیے بارال محسن بیک کے اوپر پرچہ کروانا بھی غلط ریڈ کروانا بھی غلط اس کو سارا کچھ غلط پھر اس کی توجیہات ہو جی اس کے جو حامی لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی اس کے ہاتھ میں پسٹول ہے اس نے کہا ہے کہ پسٹول میں رات کو سوتے ہوئے اپنے پاس رکھتا ہوں جو پاکستان کے حالات ہیں ہم سب لوگوں کو اپنے لحساس جافتہ اصل اپنے پاس رکھنا پڑے گا رکھنا پڑے گا بھئی جو حالات ایسے ہیں کوئی جرائم ڈبل ٹرپل ہو گئے ہیں ڈکیتی ہیں ڈبل ٹرپل ہو گئی ہیں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو اس نے لوگوں کو بلکہ بتایا ہے کہ دیکھو بھئی اگر اس طرح جب سفید کپڑوں میں کوئی گھس جائے بتائیں ویسے تو چور بھی گھس دے وہ کہتے ہیں جیسی پولیس آ لے ہیں ڈاکو بھی کہتے ہیں جیسی جی فلانے پولیس آ لے ہیں لوٹ کے لے جاتے ہیں تو یہی حال اس کا ہوئے انہوں نے بلکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک ڈاکو کو پکڑ لیا ہے اور دوسرا بھاگا ہے اس کے پیچھے فائرنگ کی ہے تو یہ ڈاکو ہی انہوں نے سمجھے نا ویسے یہ آپ نے قانونی ڈاکو ہی ڈلوایا ہے ایک قسم کا تو یہ آپ ذاتیات پہ آئے ہوئے ہیں سب کو دھمکیہ دے رہے ہیں اب ساری ایک لسٹ چال رہی ہے کہ کڑے کڑے اینکر کڑے کڑے یوٹیوب بنا نہ لیں اور کڑے کڑے یہ ٹی وی چینل نجم سیٹھی اسلیم صافی اور یہ وہ سب کے خلاف جی فائریں نکالو آپ نے رانہ سنولہ کے خلاف فائر نکالی ہے جھوٹھی تو آپ کو پتہ نہیں لگے یہ اب آپ کو پتہ ہے آپ کے قریبی دوست بتا چکے ہیں کہ عمران خان بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایس بندے دے خلاف کوئی نہ کوئی چیز کڑو تو وہ انشاءاللہ آپ کو دیکھنی پڑیں گی ساری چیزیں کیوں اپنی جو ہے نا آخری زندگی خراب کرنے لگے ہو اپنے ہوش کے نا کھن لو اپنے غصے پہ کابو پاؤ تم محسن بیک کے ساتھ زیادتی مریم نواز نواز شریف شباز یہ ساری فیملیاں سیاست جان جتنے بھی ہیں سب کے ساتھ آپ زیادتیاں کر رہے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میرا نام بھی عزت سے لیا جائے کیا کس نے کیا کہا ہے ٹی وی کے بیٹھ پہ وہ انگر ہے اور وہ صافی ہمیں کوئی ایسی بات اس میں نہیں لگی کہ جو بہت زیادہ قابل اعتراض ہو سب نے یہی کہا ہے آپ کے اپنے وزیروں نے کہا ہے کہ مراد سعید فسٹ کیوں آیا ہے اس کی کیا کرگرگی ہے آپ کے لوگوں نے سب نے کہا ہے نا تو پھر اس میں انہوں نے بھی یہی کہا ہے انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے بھی یہی کہا ہے پھر ساری باتیں ایسی چل رہی ہوتی ہیں تو آپ اس چیز کو مائن نہ کریں آپ دیکھیں آپ نے دوسری عورتوں کے بارے میں کیا کیا چیزیں کہیں ہیں ٹی وی والے بتا رہے تھے اور کل وہ میں شروع میں نے آغاز جی سے کیا کہ انہوں نے اخلاقیات کا درس دینا تھا جیو والے تمہیں بھی شابش ہو اور اخلاقیات کی اوپر آپ نے شباز گیل کو بٹھا دی ہے جس کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا آپ یقین کریں مجھے بٹھا دے میں جیو والوں کو کہوں گا پہلے کہ سر جی اس کی ریکارڈنگ کر لے تو بعد میں میں بات کروں گا کیونکہ وہ نہ بات کرنے دیتے ہیں نہ وہ گالم گلوج پہ آ جاتے ہیں اس نے نہیں یہ باتیں کی کچھری میں جب وہ پیش ہوتا تھا میں جٹا تھا منڈا تھا میں جاتے چڑھے ہیں کچھری تھے یہ ایسی باتیں وہ بڑھ کے وہ کر رہے ہیں شباز گل فیاض الہسن چوہان یہ تو ہیں ہی لمبی زبان یہ تو ہیں ہی لمبی زبان والے سارے میں اب سب کا کیا نام لوں یہ جو بیٹھا ہوتے ہیں یہ انہوں نے کال دکھایا ہے نا بلاول بھٹو کو شیخ رشید کیا کہہ رہے ہیں عمران خان کیا کہہ رہے ہیں اس کا جینڈر تک اس نے بدل دی ہے کیا یہ اچھی باتیں ہیں یہ باتیں اچھی نہیں ہیں اور اسی دوران عمران خان نے میری چائے بھی تھنڈی کر دی اور عمران اپنا دماغ تھنڈا کر دماغ تھنڈا کر ٹھیک ہے نا یہ انتقامی آپ نے آج تک انتقامی سیاست ہی کی ہے تاریخ میں آپ کا نام کیسے لکھا جائے گا در آنکھیں بند کر کے کسی سے پوچھ لیں کہ بھئی کیسے حکمران آیا تھا جو انتقام کی سیاست پر یقین رکھتا تھا نعرہ جمہوریت کا لگاتا تھا جمہوریت کے خلاف تھا نعرہ مدینہ کی ریاست کا لگاتا تھا مدینہ کی ریاست کے خلاف تھا نعرہ کرزہ نالے نے لے کر لگا تھا سب سے زیادہ کرزہ تاریخ میں اس نے لیا یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو سیکڑوں کی تعداد میں اب ہم آپ کو ایک ایک کر کے کیا گنوائیں کیا گنوائیں ایک ایک کر کے لہٰذا یہ جو آپ نے جائج صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی کی ہے پہلے آپ نے قاضی فائضی سا کے کی ہے موکی کھائی ہے نا وہاں پہ قاضی فائضی سا کے کیس میں آپ نے کیا کی ہے خود پارٹی بن گئے ہو تو بھئی پارٹی بنو گے ان کے بھی کوئی دوست عباب ہے ان کے بھی ہیں یہ آپ کیوں اپنی دشمنی پیدا کر رہے ہیں آپ جب سے حکومت میں آیا ہے نا آپ نے دشمنیاں ہی پیدا کی ہیں جنگیر ترین کو آپ نے کتنا یوز کی ہے کم از کم یہ دیکھ لیا کریں کہ یار میں نے اس کی جیب کتنی خالی کی ہے اب میں مجھے تھوڑا سا پانچ دس دن تو شرم سے رہوں اور آگے سے وہ الٹا آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جناب جنگیر ترین کے جناب میں امران خان کے خلاف نہیں ہوں اور یہ ہے اور وہ ہے آپ نے تو ان کو کچھ نہیں چھوڑا لہٰذا انتقام میں اندے نہ ہو جائیں اندے ویسے آپ اندے ہو چکے ہیں انتقام میں اندے ہو چکے ہیں آپ سب صبح اٹھتے ہیں آپ کہتے ہیں جی میں نے کس کے خلاف پرچہ کرانا ہے پرچہ دے دے دیو بھئی آپ نے تو ہر پی ٹی ایم کے جتنے جلسے تھے کرونا کے پرچے دیئے ہوئے ہیں ان کے اوپر جو آج تک وہ بھگت رہے ہیں تو ان لوگوں کی خوشحامت سے نکلے باہر اور استیفہ دیں اور گھر جائیں اور ہم سب آپ کو یہ کہہ رہے ہیں اور یہ نئے پنگے نہ کھولیں جو وکیلوں کے خلاف آپ کر رہے ہیں یہ اس کے اوپر آپ دیکھ لینا ہر تعل ہو جائے گی اسی بات کے اوپر کہ نیاز اللہ نیازی نے ریفرنس دائر کر دی ایڈیشن سیشن جج کے پر اور یہ بالکل غلط ہے اگر آپ کو فیصلہ غلط لگا آپ اگلی عدالت میں جائیں اس سے آپ کو فیصلہ غلط تو آپ اگلی عدالتوں کے اعترام نہیں کرتے آپ قانون کے اعترام نہیں کرتے نہیں کرتے بالکل زبانی جو کرتے ہیں نا کوئی چیز بھی جو آپ زبانی کہتے ہیں اس کے اوپر آپ عمل نہیں کرتے دوستو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اور میرا ہائی کورڈ میں جانے کا ٹائم ہو گیا اللہ حافظ موسیقی